آئیے تب تک ملاقات کرنے کا وقت ہے انویسٹرز کے لیے دیویشکوں کے لیے یہ وقت ہے بہت بہترین پورٹفولیو بانانے کار وشیش طور سے جب بازار ہو بہت کمزور اتار چڑھاؤ بھرے تب ہی آپ کو اچھے شیر ملتے ہیں سرسلے اور اس میں مدد کرنے کے لیے ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک دم تیار رہتے ہیں صدار سردانی صاحب اپنی سپ یعنی کی سسٹیمیٹرک انویسمنٹ پلانس ریلیٹڈ سٹاکس سسٹیمیٹرک انوی صدار جی سواگتر بتائیں سر پہلے تو اس ہفتے کون سی تھیم آپ نے چنی ہے گوڈ مارننگ انیل جی گوڈ مارننگ ڈیپانشو اور سبی کو انیل جی آپ کوئی ڈیفرنٹ لوکیشن میں بہت بہترین لگ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آج پہلا جو میں تینکیو ساید وہ ہے رکشا اور جسے ساب سے روس یوکرین کے بیچ میں جو تناؤ ہے اس سے سیکیورٹی بہت بڑی ایک اہم چیز ہو گئی ہے سارے دیشوں کے لیے سبی کے لیے تو آج جو تھیم ہے وہ رکشا سے ریلیٹیڈ ہے ڈیفنس اور ڈیفنس کی یودہ ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے تو آج کا جو تھیم ہے ڈیفنس یودہ کیوں کیونکہ انڈیا ڈیفنس میں پروڈکٹ جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں پچیس بلین ڈالر تک ہو جائیں گے دوزار پچیس تک ڈیفنس کے ایکسپورٹ بھی کرنے کی یوجنا ہے بھارت دوارہ وہ آنے والے دو سالوں میں ملکری ہارڈویر پانچ بلین ڈالر کے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں پیست ہزار کروڑ کا گورنمنٹ نے آرڈرز دیئے ہیں ویبین کمپنیوں کو ان کے دیفنس کی کمپنیوں کو دیفنس میں ستر پرسنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ستر پرسنٹ سیلس ریلائنٹ ہونے کی بات کر دیئے بھارت سرکار دوزار ستر پائیس تک پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی بہت بڑی اپورٹنٹی مل سکتی ہے تو ہمیں یہ ماحول میں سب سے امپورٹنٹ ہے جو دیکھنا ہے وہ کون سے ہے دیفنس کے یودہ اوکے تو دیفنس کی تھیم پر ہے فوکس اس وقت آپ کے لیے صدیار جی کی طرف صدیار جی سٹاکس بھی بتائیں کتنا کتنا الوکیشن کرنا ہے ہر ایک سٹاک میں وہ بتائیں اور کتنے پرسنٹ ریٹن کے امید رکھ کر کریں یہ تینوں چیز بتائیے گا بلکل بلکل رانہ جی یہ یودہ چار یودہ کو لے کے آیا ہوں دیفنس کی تھیل میں اور یہ یودہوں میں سب سے پہلا یودہ ہے بھارت الیکٹرونکس ابھی بھسین صاحب بھی بھارت الیکٹرونکس کے بارے میں بات کر رہے تھے بھارت الیکٹرونکس صحیح ہے سٹی سپریم کمپنی ہے دیفنس میں تیس پرسنٹی سپے لگانے ہیں سو روپے میں سے 243 کا ٹارگیٹ 243 کا ٹارگیٹ بھارت الیکٹرونکس نوزہ ترہا پی ایسیو کمپنی چھپن ہزار کروڑ کا آرڈر بک ساتھی ساتھ ایر میسائل سسٹمز آکاش میسائل بیٹلفیلڈ سرولینس بہت چاہے سسٹمز میں ان کا بھاگ یوگدان رہتا ہے بارہ سے پندرہ پرسن سے گروہ ہو سکتی ہے کمپنی اور 20 سے 22 پرسنٹ کا مارجین ہو سکتا ہے بھارت الیکٹرونک دوسری دمدار کمپنی ہے ہندستان ایرونوٹکس لیمیٹڈ حیل حیل تاگیٹ ہوگا سولہ سو روپے کا ٹیس روپے لگانے ہیں سو روپے میں سے یہ ایرکرافٹ مینفیکچرین کی ایک ماتروں سب سبھاری کمپنی ہے بھارت کی ہیلیکاپٹرز ریپیز مینفیکچرین کی اونلی کمپنی ہے بھارت میں 48,000 کروڑ کا تو تیجس کی 54,000 کروڑ اور کےپیکس بھی آنے والے سمئی میں تیجسری کمپنی ہے مزگاو دوک مزگاو دوک بہت ہی بہترین کمپنی ہے ٹارگٹ ہوگا 300 روپے کا 20 روپے لگانے ہیں سو روپے میں سے کنسٹرکشن ریپیر آف وارشپس سب مارینز جو نیوی میں لگتا ہے اس کی مینفیکچرینگ اور بیلٹ کمپلیکس ڈسٹروائز بناتی ہے ساتھی ساتھ 5 سے 7,000 کروڑ کا تو بینک فڈیا 500 سے 700 کروڑ کا تو مزگاو دوک چوتھا یودہ دیفنس کا ہوگا کیومنس انڈیا اب آپ چوک رہو گے کیومنس کیسے انجینز بنانے کی لیڈن کمپنی کیومنس اور یہ سب دیفنس ایکوپمنٹ انجینیرنگ اور انجینز کی بہت ضرور پرکی ہے ڈیزل اور فیول انجین بنانے کا لیڈر کیومنس اور سٹرونگ آرڈر بک ہے گاؤٹر آئٹلوک ہے 19% کا سیئے جائے گروہ تو سکتا ہے 15 سے 17% مارجنس تو یہ چاروں یودہ دیفنس کے ایک دم لیڈنگ فرانک پہ ہے اور یہ یودہ کو خریدنا چاہیے آپ کو 12 مینے کے پرسپیکٹیو سے دیفنس کے یودہ اوکے تو بی ایل ایچ ایل مزگاو ڈاک اور کمینس یہ چار یودہ سیدھا جی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ان کی دیفنس تیم ہے یہاں پر آپ بڑا ایکشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ سیدھا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اپنے کالز شیئر کرنے کے لئے انفاکٹ ایچ ایل ریڈار پر بھی آ رہا تھا کیونکہ آج صبح سے کافی پوزیٹیو موو بھی دکھا رہا ہے تو ٹیکنیکلی بھی وہاں پر آپ کو ایکشن بنتے ہو دکھ رہا ہے ان افکورس فنڈمنٹلی تو سیدھا جی کو پسند ہے بھی یہ کاؤنٹر اس بھی آئیے بڑھتے آگے اور اب وقت ہے آپ کے لئے ایس پیل مٹ کے اپسٹوک سے دو خاص مہمانوں سے ملاقات کرانے کا تیار ہیں سیمی جی تیار ہیں سیدھا جی سیدھا جی سیدھا جی سوپرہباد کریے شروعات اپنی لونگ سم پک کے ساتھ سوپرہباد انیل جی انٹریسٹنگ ایک چیز میں نے ابھی observe کیا وہ ہے SPL مطلب short term positional long term تینوں ہی سٹوک میرے 600 کے سیکھرے میں اس کا ٹارگیٹ بیٹھتا ہے یہ coincidence ہے پر آگے آگے بتاتے ہوں گا کون سے کون سے وہ سٹوک سے جو 600 کے سیکھرے میں سٹوک آرہے سب سے پہلا روپا وہ ہے long term stock روپا کمپنی اس پہ کھرداری کی رائے ہے انر ویر اور فیشن ویر کے ڈگج کمپنی روپا ان کمپنی 1200 ڈیلر سوہ لاکھ سے زیادہ ریٹیل وائیڈ ڈیسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اسٹ لائٹ موڈل کو بہت سارے پرڈکت آؤٹسورس کراتے ہے جو آسٹ ان کے ریزنیبل ہے اور ان کے جو نتیجے آئے تھے وہ بھی اچھے آئیت ہے تو جس حساب سے ان کی برین ایکویٹی ہے روپا ان کمپنی بہترین سٹاک ہو سکتا ہے ٹارگیٹ پھر سے 600 کے ساکرہ کا ٹارگیٹ ہے 607 607 یہ ٹارگیٹ 607 کا یہاں پر خیرداری روپا میں آپ کی صدار جی طرف سے صدار جی تیار ہے پوزیشنل پک کے ساتھ لونگ تم پک بتائیے روپا ان کمپنی سدار جی بتائیے آپ کی پوزیشنل پک پوزیشنل پک جس روپے کے گرنے سے فائدہ ہو جو سیکٹر کو آس ٹارگ کو آئیٹی سیکٹر کا مارجن کی جو بڑوتری کی جو امید لگا کے مینجمن بیٹھ بیس پرسنٹ کے ایسپیریشن دکھے بیٹھ رہے تین سال میں ٹوپ ٹوئنٹی فائی اکاؤنٹ جو ہے ان کے وہ دمدار گروہ کر رہے سپیشل یو ایسپ بہت سٹروم گروہ دکھ رہا ہے کپ ایٹی ٹیک کو چوبیس پرسنٹ ارننگ ایٹی ایسپ گروہ امید لگا سکتے سی ایجیر آنے دو سالوں کے لیے اور جو سی گروہ کرتے اون سی گروہ بیٹر آٹو مویل میں کموشیل ویل سی گروہ دکھ رہا ہے KPIT ٹیک پہ خریداری کی رائے ہے ٹارگ 650 650 ٹھیک 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 پہ کرنی ہے آپ کو خریداری آج سبح بھی یہ سٹاک فوکس میں آرہا تھا امبری سر نے یہاں پر خریداری رائے دی تھی پک پوزیشنل بیسیس پر ان کو بھی پسند ہے برلا سوف بھی اکشن دکھا رہا ہے تو نظر رکھئے اس پیس پر میٹ مجھے لگتا ہے شاردہ کم جو اگرو کیمکل اندسٹر کیمکل فارما انٹرمیڈیری کی کمپنی ہے سٹرونگ پروڈکٹ پائپلائن ہے اس کمپنی کا سٹرونگ ڈیسٹریبیشن نیٹورک ہے شاردہ کمپنی کمپنی کی جو گروت ہے 16% آپ امید لگا سکتے نون اگرو کیمکل 10% کی گروت آپ امید لگا سکتے ہے اور سٹرونگ ریوینیو آئی اور منافع میں گروت ہو سکتی ہے کمپنی کی شاردہ کمپ کیم لگاتار تارگیٹ کر رہا ہے اس بار بھی کرے 600 روپے کے ٹارگٹ کے لئے 600 روپے تک کے ٹارگٹ کے لئے شاردہ کروپ کے میں خریداری کرنے کی رائے اس وقت آتی بھی صدار جی کی طرف سے جن میں 600 کے آج پاس تارگٹ دی ہیں روپے ان کمپنی 607 کا ٹارگٹ ہے KPIT ٹیک 650 کا ٹارگٹ ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے اور break کے بعد نیویش کا فنڈا خاص میمان ہمار ساتھ جن نے والے موسیقی